انجمن شریع شیعان سے آگا سید مشتبہ صاحب ہیں ہمارے ست سارے جس طرح کال آپ نے کہا تھا کہ پیسفل جلوس جو ہے وہ برامت ہوں گے اور بازابیتا اسی طرح ہوا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہم تو ہمیشہ سے یہی بولتے تھے جب بھی ہم ایڈمیسٹریشن سے اس معاملے پر بات کرتے تھے ہم ہمیشہ یقین دیہانی دے دیتے تھے کہ یہ ہمارے جلوس ہے ہمیشہ پرام نکلتے ہیں بدامنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آپ خامقہ یہ خدشات جو ہے پیدا خود کر رہے ہیں لہذا آپ نے خود دیکھا آپ ذرا ابلاغ سے وابستہ ہیں آپ نے بلکل مشاہدہ کیا ہوگا کہ صبح پانچ بجے سے ہی آزادار بلکل امن آمان کے ساتھ آئے اور اتنے بڑے روٹ پر جو ہے امن آمان کے ساتھ یہ جلوس جو ہے اب اقتدام پذیر ہونے والا ہے لہذا ان کے پاس اب یہ بہانہ نہیں ہے اب کچھ ایسے اناثر جو ہیں جو اس چیز کو سپٹاج کرنا چاہتے ہیں جن کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں وہ فکر ہے کہ وہ حسینیت کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ مرکزی شہر میں یہ جلوس نکلے لیکن سب تو ایسے نہیں ہے باقی بھی لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے خود ایڈمیسٹریشن میں کہ بلکل اب تو ان کو دیکھنا چاہیے انپوٹس یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ایجنسیز کا انپوٹ نہیں ہے تو تو آپ یہ بلکل آیا ہے اب تو کوئی بہانہ رہنا نہیں چاہیے جی بلکل تین دخائیوں بعد گزشتہ برس حکام نے اجازت دی تھی اور آج لگاتار دوسرے مرتبہ اجازت دی ہے تو کس طرح لیکن یہ دیر آئے دلست آئے ہونا تو اس سے پہلے چاہیے تھا نہیں ہوا لیکن ہو گیا تو یہ بلکل ہم اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں سر آج چونکہ آٹھ محرم ہے سینہ کو بھی کی جا رہی ہے ماتمی جلوس برامت کیے جا رہے ہیں اور اس دن کی اپنی اہمیت ہے تھوڑا اس تعلق سے بنائیے کس طرح کے جذبات ہیں اس وقت دیکھیں جذبات یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس جذبے کے تحت یہ ازاداری ہوتی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ یہ قرابتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت قربت یہ معدت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیسے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس انداز میں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ہم ان کی شہادت کا دن نہ منائیں ان کے گم میں ماتم نہ کریں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان پر سوال ہے کہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ساتھ عشق رکھتے ہیں کہ جب امتیوں نے ان کے نواسے کو قتل کیا اور ہم اس گم کو نہ منائیں وہ شہادت کو یاد نہ کریں یہ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ یہ جذبہ رہنا چاہیے جمع کشمیر واحد ہے کیسی جگہ ہے جہاں پر مختلف مذہب ہی نہیں بلکہ مختلف فرقوں کے لوک آباد ہیں سنی برادری کی جانب سے یا دیگر مذہب کی اگر بات کریں تو کس طرح کا ریسپانس ملا کس طرح کی آپ کی مدد ہوئی مورم کے حوالے سے تو شیعہ سنی ہے ہی نہیں یہ تو مسلمان کی حصیت سے سب نکلتے ہیں آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ میرویز منزل میں شیعہ سنی کارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہ جو سالہ سال ہوتی رہتی ہے اس میں سب یہی اسی بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جلوس نکلنے چاہیے اور اس میں ہمارے سنی بائی بھی اپنی تیاریہ کر رہے تھے شیعہ اپنے طریقے سے اپنی تیاریہ کر رہی تھی لہذا جو امام حسین علیہ السلام کا یہ گم ہے یہ اس میں شیعہ اور سنی نہیں ہے اس میں یزیدی ہے اور حسینی ہے یہی دو چیزیں ہیں اس میں لہذا جو حسینیت کا پیروکار ہے وہ قطعی طور مسلمان ہے اور صرف فرق یہ ہے کہ مثلا اظہار کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہم سینہ کو بھی کر کے یہ اس کا اظہار کرتے ہیں نوہ خانی کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں مرسیہ خانی کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں ہمارے سنی بائی مختلف اور طریقے سے نات خانی کر کے سبیلے لگا کے اس گم کو مناتے ہیں آٹھ محرم کے جلوس کی اجازت تو مل گئی تو کیا اب آپ پوری امید ہیں کہ دس محرم یعنی کہ آشورہ کے دن بھی آپ کو اجازت ملے گی دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ایڈمسٹریشن میں کچھ ایسے افراد ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ آشورہ کا جلوس نکلے اور لیکن ہماری ال جی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہم نے خود ایک وفد کی حیثیت میں ان سے ملاقات کر کے اور انہیں بلکل خود شخصا مجھے کہا تھا کہ بلکل آشورہ کا جلوس نکلے گا میں اس کی اجازت دوں گا جب ال جی جو اس یوٹی کو چلا رہے ہیں جب مجھے مجھ سے وہ یک اندہانی کرتے ہیں کہ نکلے گا پھر نیچے یہ چیز کہاں گم ہوتی ہے یہ خدا ہی جانے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمسٹریشن میں تال میں ال کا فقدان ہے جی بلکل جب ال جی خود کہتے ہیں کہ نکلے گا اور نکلنا چاہیے تو نیچے یہ ایمپلیمنٹ کیوں نے ہوتا ہے تو یہ ال جی صاحب کو دیکھنا چاہیے اب آپ ہمارے پرگرام کی ذریعے کیا حقوق میں بس یہی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے اب اچھی بات یہ رہے گی کہ اگر جس طرح سے آپ نے آٹھویں محرم کی اجازت دی آپ نے یہ فیسلیٹیٹ کیا اس کے لیے ہم آپ کے تائیم بھی جو ہے اس کی سرانہ کرتے ہیں لیکن یہ چیز یہاں تک جو ہے محدود نہیں رہنی چاہیے یہ بالکل نامکمل آپ کی اقدام رہیں گے جب تک کہ آپ آشورہ کی جلوس کو بھی جو ہے الو نہیں کریں گے کیونکہ پھر بھی کہا جائے گا کہ آشورہ چونکہ دسوہ محرم مین پروسیشن ہوتا ہے کہا جائے گا کہ وہ بینڈ ہے اس آشورہ کے جلوس سے بینڈ نہیں اٹھائی گئی تو یہ بات جو ہے ادوری رہے گی اس بات کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھی چاہیے آشورہ کا جلوس الو کرنا ہے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ